اس دنیا میں ہم نے خدا کی قدر و قیمت نہ جانی اور آخرت میں ہماری قدر و قیمت کا جو پیمانہ ہوگا وہ نہ پہ جائے گا کہ کون خدا کے نصدیق تھا کس کی خدا سے دوری تھی آخرت کے زندگی میں انسان کے قدر و قیمت کا پیمانہ خدا کی معرفتِ الہی ہے اس زندگی میں جو ہم بسر کر رہے ہیں نہ پیدا ہوتے ہوئے ہم سے کسی نے پوچھا نہ موت کے وقت کوئی مولت ہے موت کو پرواہ نہیں کہ تم کون ہو کیا ہو شہنشاہ ہو غریب ہو مالدار ہو وہ تمہاری زندگی کی مصرفیات کو یک دم ختم کر کے تمہیں وہاں پہنچا دے گی جہاں تم جاننا نہیں جاتے ہیں تو اسم پیدائش اور موت کا جو وقفہ ہے یہ وقت کی قید میں زندگی ہے وقت کہ یہ جو لمحات ہیں پیدائش سے لے کے موت تک یہ آپ کا حال ہوگا جس سے جاچا جائے گا کہ آپ نے کن چیزوں کے لیے کوشش کی اور آپ کی کیا حاصل کرنا چاہتے تھے تو تین چیزیں بڑی اہم ہوں گی جن کا جاننا اس دنیا میں بڑا سوری ہے ایک آپ کی نیت دیکھی جائے گی ایک آپ کی سمت دیکھی جائے گی کہ کس چیز کے لیے سفر کیا آپ نے جو آپ کی نیت تھی اس کے مطابق آپ کا سفر کیا حاصل کرنا چاہتا تھا اور پھر جو نتائج ہوں گے اسے روکہ خاکہ بنتا ہے وہ ظلموں سے بھرا ہو سکتا ہے یا نوروں سے اور آخرت میں کوئی خرید و فروغت نہیں ہوتی اب جو یہ زندگی ہم گزار رہے ہیں جو ہمارا حال ہے یہ وہ زندگی ہے کہ اپنی روح روح کا لبادہ کہ وہ کیسا ہوگا کیسا دکھائی دے گا آخرت کی زندگی میں کیا ہماری صورت و شکل ہوگی نورانی ہوگی جوان ہوں گے خوبصورت ہوں گے یا بد صورت ہوں گے ہماری روحیں دیکھ کر لوگ ڈر جائیں گے بد وہ ہوگی اس میں یہ سب چابی اب ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہے انسان کی قدر و قیمت وون وون پروان چڑھتی جائے گی آخرت میں جس روح نے بنیاد ڈالی تھی اس زندگی میں خدا کی تلاش کیلئے ہے تو زندگی ایک سفر ہے اور یہ سفر جو ہے اپنے اور خدا کے درمیان ایک پل باننا ہے کہ وہ خدا جو دکھائی نہیں دیتا ہم اسے اس زندگی میں پا لیں وہ جنتیں جو دکھائی نہیں دیتی ہیں خدا کو پانے کے بعد ان کی کھڑکیاں یہیں سے کھننی شروع ہو جاتی ہیں حتی کہ خدا کی تلاش جب ہو جاتی ہے تو وہ کھڑکیاں کھننی شروع ہو جاتی ہیں بڑی مصیبت اور رسوائی یہ ہے کہ انبیاء نے ہمیں بہت کم بتایا اور کم معلومات دی اس خدا کی جس کے متعلق وہ جانتے تھے حتی کہ جو کچھ انہوں نے سنا تھا اور دیکھا تھا مشاہدات تھے تجربات تھے وہ بتاتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انسانیت کو پرکھا اپنے میعار پر اور پھر یہ سمجھا کہ یہ انسانیت ان باتوں کو نہیں سمجھ پائے گی ان مشاہدے کو نہیں سمجھ پائے گی جو ہم نے دیکھا ہے ہم نے سنا ہے اس میں گوتم بود بھی شامل ہے فورست جسول ناصری بھی شامل ہے محمد بھی شامل ہے اور انبیاء بھی شامل ہیں لیکن چب میں ان مین پلئیر جو بڑے بڑے اکلالی ان کے مذہب مشہور ہیں ان کے نبیوں کا بانیوں کا ذکر کرتے تھے تو ان بانی کا تو پھر جو اور نبی ہیں وہ ان سے بھی گئے گزرے تو انہوں نے انسانیت کو پرکھا اور یہ سوچ کے نہیں بتایا کہ انسانیت اس کو سمجھ نہیں پائے گی جیسا کہ عیسیٰ یسو ناصری عیسیٰ نے ذکر کیا کہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں آسمانوں کی باتیں جب تم زمین کی باتیں نہیں سمجھ سکتے بھئی آسمانی باتیں جو تجھے دکھائی گئیں تجھے بتائی گئیں وہ تیری ذاتی ملکیت نہیں تھی وہ انسانیت کا سرمایہ تھا اگر اس وقت یہودی بنی اسرائیل تجھے جھٹلا رہے تھے نہیں سمجھ پا رہے تھے تو تجھے کم سے کم اتنا سوچنا چاہیے تھا کہ میں آنے والی نسلوں کا بھی نہ بتا کے رستہ روک رہا ہوں پیمانہ ایک ہی ہے یسو ناصری اس کا باب ذکریہ ہے اس نے میتھیو میں ججمنٹ دی ہے فالسی اور صدو کی ان کو پر کہا اے تم انسانیت کا دروازہ بند کرتے ہو نا تم خود داخل ہوتے ہو خدا کی باتشاہت میں اور نہ اوروں کو ہونے دیتے ہو یہ حقیقت دی ہے لیکن نہ بتا کر وہ اسمانی بات ہے اس نے آنے والی انسانیت کا وہ جاننا چاہتے تھے ان کا ڈکا لگا دیا پرکھا یہہودیوں کو اور نہیں بتائی اسمانی باتیں اور ڈکا لگا دیا یعنی جو وہ کھوتے تھے بنیس یہودی انہوں نے اس کو دلتیا ماری لیکن قصہ کمار پر نکال دیا کیونکہ کائنات کے خالق نے اس سب کچھ دو بتایا تھا دکایا تھا تجربات کیے تھے وہ انسانیت کا سرمایہ تھے یسون ناصرے کی ذاتی ملکیت نہیں تھے تو آخیر میں نقصان جو سب سے زیادہ ہوا مستقبل میں وہ انسانیت کا ہوا اور آج تک عیسائیت اندھی ہے ان کو اپنی تمثیلوں کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ ان کا مطلب کیا ہے اور کہتے یہ ہیں کہ جب یسو ناصری پھر آئے گا تو ہمیں اس کے راز کھولے گا یہاں تک ان کا اندھا عقیدہ ہے کہ جب وہ اسمانوں پہ سے آئے گا تو ہم اسمانوں کو اسمان پہ اٹھا لے گا اور پھر جو باقی رہے وہ جاننا میں جائیں لیکن کیا انہوں نے سیکھا ہے ماضی سے کہ یہودی جو تھے بن اسرائیل ہر گھر میں ایک کرسی رکھتے تھے کہ مسیح کے آنے سے پہلے علایہ آئے گا جیمن میں علیہ کہتے ہیں اور وہ مسیح کی تیاری کروائے گا لیکن وہ علیہ علایہ وہ نہیں آیا اسمان پہ سے اور مسیح نے اپنا مشہر چروہ کر دیا تو بنی اسرائیل نے اس سے پوچھا یہ سارا کلام میں اپنی کتاب میں یہ زلال کتاب میں بیان کر چکا کہ اگر تو مسیح ہے تیرے سے پہلے تو علیہ کی واپسی اور گیروں میں وہ اسمان سے آئے گا اور تیاری کروائے گا کیونکہ علیہ کے مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایک رٹ پہ بیٹھ کر اسمانوں کی طرف چلا گیا گوڑوں کی رٹ پہ بیٹھ کر تو تو کیسا مسیح ہے کہ ابھی تو علیہ یا علایہ ابھی تک آیا ہی نہیں تو اس نے اشارہ کیا یاہیہ کی طرف جو زکریہ کا بیٹا تھا کہ علایہ آئے گا اور اپنا مشن پورا کرے گا اور پھر اشارہ کیا کہ آنے والا علایہ جو ہے علیہ وہ یاہیہ ہے اب بنی اسرائیل کی ساری پھوک نکال دی ان کے ہاتھ پیر پھول گئے کیونکہ وہ تو اس پرانے علیہ کا انتظار کر رہے تھے جو نو سو سال پہلے آیا تھا اور مشن نہیں پورا ہوا اور وہ گھوڑوں کے رٹ پہ بیٹھ کے اسمان پہ چلا گیا اور یہ یاہیہ کون ہے یہ تو زکریہ کا بیٹھا ہے اور یہی سوال اس ساؤل کا بھی تھا جو باب میں پاؤل ہو گیا جسے پولس بھی کہا جاتا ہے یہودی بھی گئے ساؤل بھی گیا اور یاہیہ سے یہ پوچھا کہ ہمیں یہ بتا کہ کیا تو آنے والا وہی ہے کیونکہ عیسیٰ ابن زکریہ یسو ناصری نے جسے آپ چیزیں بھی کہتے ہیں اشارہ کیا تھا کہ آنے والا علایہ یہ ہے اب ان کی سمجھ میں نہیں آری بات یہ یاہیہ ہے وہ جس نے آنا ہے وہ علایہ ہوگا جو اسمانوں سے آئے گا لیکن انہیں تمثیل سمجھنی آتی مطلب سمجھنی آتا اسمان کے برات پاک کھالتے ہیں خدا کی منچہ ہے برحال یہ گئے اور پوچھا کہ کیا آنے والا علایہ جس نے آنا تھا اسمانوں سے وہ تو ہی ہے اس نے انکار کر دیا کہ وہ میں نہیں ہوں پھر اسے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ تو نبی ہے یاہیہ نے اپنی نبوت کا بھی انکار کر دیا تب وہ غصہ کھاوے یہودی اور سول بھی ان میں شامل تھا جسے سولوس کہتے ہیں اٹھ نے کہا پھر یہ تو پتشمہ جو ہے پاپ ٹائزنگ کس نام پہ کرتا ہے تو یاہیہ نے گول مول جواب دے کے اپنی جان چھڑائی کہ میں بے آبانوں میں وہ آواز ہوں کہ خداون کی راہیں تلاش کرو اور ان کو گجلوں میں ڈال کر یہودیوں کی بات سمجھ میں نہیں آئے ادھر یسو ناصری جو قرآن عیسیٰ کہتا ہے اسے میں اسے عیسیٰ ابن زکریہ کہتا ہوں محمد کو خبر تھی کہ اس کا باپ زکریہ تھا لیکن اس نے بتایا اس لیے نہیں کہ بیشور پر تھا اسے خموش ہو گیا وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو یہ جھٹلاتا ہے وہ تو کہتا ہے میں نہیں ہوں وہ علیہ وہ تو نبی میں نہیں ہے یہاں پر جو بائبل نوٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنے نبی آئے وہ ماں کے پیٹ میں یا جا ان سے سب سے بڑھ کے تھا لیکن اب یہ نبیوں میں سب سے چھوٹا ہوگا جیسے ایک پتہ ہوتا ہے ہوا یہ کہ یاہیہ کا جو آئیڈیل تھا جب انہیں کہتے ہیں فور بیلڈ جو اس کا میثالی نبی تھا وہ موسیٰ تھا وہ موسیٰ کی شریعت پہ چلتا تھا اس لئے اسے علیہ کی روح نظر نہیں آئی جو اس کے ساتھ کام کر رہی تھے علیہ کی روح جب نظر آتی اسے کہ وہ روح کام کر رہی ہے میرے ساتھ یایہ کو جب وہ پہلے خدا سے دعا کر تھا اور اپنے نبی موسیٰ کے بدھ کو تھوڑا سا ہٹا دیتا لیکن وہ تو موسیٰ کی شریعت کو پکڑ کر زبردست اس کا تو یہ عقیدہ تھا کہ یہ موسیٰ کی شریعت دنیا میں پھیلے گی ایک موسیٰی مذہب ہوگا دوسری بلتی اس کی یہ تھی سب سے بڑی کہ وہ آ کے یسول ناصری سے پوچھتا کہ یردو کیا کہتا ہے کہ میں ہوں وہ علیہ تو ایک ہی بات کرنی تھی یسول ناصری نے عیسیٰ نے کہ آنے والا میں ہوں اگر تو مجھ پہ ایمان لے آئے اور دعا کرے یعنی تیرے اندر جو ہے نبی نہ بھرے ہوں تو رات نہ گھسی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ اور بھی پیغامات دیتا ہے اور بھی کلام کرتا ہے تو اپنے آپ کو خالی کر کے پوچھ کہ اے رب یہ اپنے آپ کو مسیح کرتا ہے میں اس کی پیروی کرنی چاہتا ہوں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں مجھے دکھا تو خدا کے ساتھ دکھا دیتی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پھر اسے موسوی شریعت کا جو جو پند ہے وہ اتانی اتانی پڑتی تھی پھر اسے نئی تعلیمات جو جسون ناصفی دے رہا تھا اس پہ احمد کرنا پڑتا تھا اس کا ساتھ دینا پڑتا تھا اس کا مددگار بننا پڑتا تھا اور وہ ساری زندگی موسوی شریعت پر قائم تھا اس کے لئے نہ ممکن تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ موسوی شریعت کو حق طالعہ نے منصوب کر دیا تیسری بات یہ تھی یسون ناصفی کی جو زندگی تھی وہ شریعت کے پیمانے پر نہیں اتھتی تھی زانیوں کو زانیوں کی سزا جو ہے وہ پتھر ہے دونوں کو اتھر یسون ناصری عیسیٰ ابن زکریہ ماف کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سور نہیں کھانا ہے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا یسون ناصری کہہ رہے ہیں کھانا پینے انسان کو برا نہیں کرتا برا کرتا ہے جو انسان کے اندر سے شہدات نکلتی ہیں برائیاں بری نیتیں جو اندر سے اس کی نیت ظلم دھوکے بازی فراٹ یہ انسان کو کی روح کو خراب کرتے ہیں اور مسئلہ یہ تھا یاہیہ کا کہ جو پدائشی طور پر موسیلی شریعت پہ چلا اس کے عقائد اس کی دور موسیلی شریعت کو دنیا میں پھلانے کے لیے ایک دم سب کو چھوڑ چھاڑ کر یسون ناصری چیزز کی پیروئی کرنا یہ وہ نوئنگی کر سکتے ہیں جن کی مندل خدا کی ذات ہو تو نبی بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں نبی جب ٹھوکر کھاتے ہیں اگر کوئی پوچھے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ ایسے ہو سکتا ہے جیسے غلام احمد قادیان جو یہ احمدیوں کا نبی ہے اس نے ٹھوکر کھائی ہے عشق محمدی میں جو باتیں خدا بتا رہا تھا اگر وہ ساری بتاتا ہے تو اسلام کی خیر نہیں محمد کی خیر نہیں تو عشق محمدی میں ان کو دبا گیا اور یسون ناصری کا کٹھا چٹھا بار نکال دیا سارے عیب اس کے بار نکال دیا ہے حتیٰ کہ کشمیر میں جا کے اس کو مار کے ہے یہ پڑی ہے اس کی قبر اور یہاں تک دعویٰ تھا کہ عیسائیت نے تخت لے لیا ہے اور میں یہ تخت واپس لوں گا اسلام کا ان کو چھانے نہیں دوں گا دنیا پہ اور پھر محمد کو دوں گا اس طریقے سے مشن چلائے ہوا تھا کیا یہ یعیہ سے کم تھا یعیہ کی نانیوں کو کٹھے پر بیٹھنے والی کہنا چسون ناصری کی زندگی میں انگلیاں اٹھانا عیب گنوانا اور محمد کو اتنا اوچھا چڑھا دینا کہ اس کے بغیر کچھ مل ہی نہیں سکتا نبوت بھی اس کے ذریعے ملے گی بروزی بھی اس کے ذریعے ملے گی سب کچھ اس کے ذریعے ملے گا محمد کی اطاعت میں سب کچھ ملے گا تو وہ یعیہ جو ہے دوزہ سال پہلے عیسی ابن زکریہ کے دور میں جو عشق مصوی میں فس گیا اور شریعت پر آنے والا جو یہ یعیہ تھا جو مسیح امام جو امام تھا جس کی محمد نے خبر دی تھی وہ بھی قرآن کی اور قرآن کی شریعت میں پھرس گیا اس کے بعد پھر انسان اندھر ہو جاتا ہے اور جو بارش کی الہم کی کہ ہجرت کر ایسی جگہ چلا جا جہاں پہ اسلام کا تسلط نہ ہو انگلینڈ کی طرف چلا جا اوزہ یہ کرتا تھا غلام احمد کا دیان کہ اگر اگریزوں کی حکومت نہ ہوتی تو انہوں نے میرا حشر اور میرا حال وہ کرنا تھا جو یہودیوں نے ایسی کا نہیں کیا یا یسو ناصری کا نہیں کیا یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے انگلینڈوں کی حکومت وہاں نہ ہوتی تو اس کا یہ حشر ہو جانا تھا مسلمان خون کے پیسے ظلمت سے بھرے ہوئے انہوں نے اس کو ٹوٹے کر کر کے بلکہ جلا دینا تھا پھر جب خدا ایک نئی دنیا دے رہا ہے تجھے غلام احمد تو جا اپنے پوچھ بچا ایک ایسے محول میں چلا جا جہاں تجھے موقع ملے خدا کے متعلق بتانے کا اگر یہ چلا جاتا ہے انگلینڈ لنڈن تو ان کے خلافہ کو یہ مسئیبت آئی نہ دیکھنی پڑتی ہر خلیفہ کو بعد میں ایک کے بعد دو کے بعد پھر مسئیبتیں پڑھی باگ باگ کر انگلینڈ جانا پڑتا ہے یہ نہ ہوتا پھر اس کو موقع مل جاتا خدا کی باتیں بتانے کا تو اب عشقی محمدی ادھر غلام احمد قادیان یہ بھی یایا ادھر عشقی محمدی وہ یایا یہ کیسے پڑھتے ہیں اپنا قرآن کہ اللہ جو چاہے آیات منصور کر سکتا ہے انہوں نے اللہ کی ذات کو قرآن کا قرآن کے بجرے میں قید کر دیا ہے اور پھر یہ اندھے آگے یہ بھی بڑھتے ہیں کہ اگر سات سمندر سیاہی بن جائے اور دنیا کے درخ کلمے بن جائے تو سیاہی خوشک ہو جائے کلمے ٹوٹ جائے لیکن کوئی کتاب کوئی بھی اللہ کی معافت کا احاطہ نہیں کر سکتا یہ موضوع بڑا زوری تھا کہ اندھاپن آپ کا دور کیا جائے اس لیے ہر ہی معافت تیڑی ہو جائے گی اور گھر جائے گی اگر خدا کی معافت اور نیت نہیں ہوگی میں نے یہ تھوڑا سا مختصر بیان کر دیا کیونکہ ان کی قسمت میں نہیں ہے یہ قسمت بھی جھوٹی ہے ان کی تقدیر بھی ان کی جھوٹی ہے کیونکہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے قسمت بھی بدل جاتی ہے جب انسان روشنی میں خدا کو اپنا ہاتھ پکڑا لیتا ہے لیکن یہ ایسے نہیں ہے اس لیے اور نبیوں کو پکارتے ہیں کہ وہ ہماری شباعت کریں گے ان کو اتنی بھی خبر نہیں چاہے آپ تو رات لے لیں یا آپ لے لیں انجیل یا قرآن یا فور اس جو ہے جو مذہب آئے at its moral value ہندویزم بودھائیزم جائن کنفیش and whatever it is یہ جتنے بھی آئے ہیں مذہب direct indirect فرشتوں کا بتاتے ہیں بس ان سے آگے ان کی پہنچ نہیں ہے فرشتوں کا بتاتے ہیں کہ وہ حساب کتب کریں گے وہ ان کے دروہ ہوں گے وہ ان کو جنت میں لے کے جائیں گے دوزگ میں بسائیں گے ادھر آگ لگی ہوئی ہے ادھر اورے بیٹھی ہوئی ہے لیکن عشور کا ہو اللہ کا ہو اسمانی باپ کا ہو وہ بنا چکا تھا تو جو ہی کوئی اپنا زندہ تعلق پیدا کر دیتا ہے نہ فرشتے ان کا حساب کتاب کر سکتے ہیں نہ پرک سکتے ہیں نہ سزا دے سکتے ہیں نہ اسے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس نے کہا جانا ہے وہ شخص آزاد پنچی ہے جہانوں میں آنگی نت جنتوں میں تو اللہ کی معرفت کا جو حق ہے اس کی قدروں کی عمد جوں جوں ہم جانتے ہیں کی کوشش کریں گے دل ایک ہے آزاد پنچی ہے